اور افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے برگیڈیا ریٹائر غزنفر علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے برگیڈیا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آگے جو تمام طرح صورتحال افغانستان میں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کیا سمجھنے اس کا کیا مستقبل ہے اس کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ رہے ہیں افغانستان کے اندر ایک کنفرنٹیشن کی فضا ہے جس میں دو پر طالبان جو ہیں وہ ان علاقوں کو جہاں پر لڑائی ہوتی رہی ہے یا جہاں امریکن فورسز جہاں وہاں پر رہتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ضرور کرتی رہی ہے اور جب وہاں سے نکل کے چلے گئی ہیں فیزیکل ٹوز بگرام سے چلے گئے ہیں باقی جوز چلے گئے ہیں تو وہاں پر طالبان پر رہتے ہیں آپ کو ری ایسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ خبریں آ رہی ہیں اس پر یہ ہے کہ داروان نے بہت ساری ڈسٹک سے قرضہ کر دیا اس قرضے کے اندر ان کی قرائج ہے وہاں سیکیورٹی فورسز جی ساتھ دی ہو رہا ہے اور بہت ساری جب وہاں سے ایسی بھی رپورٹس آ رہی ہے کہ افغانستان سیکیورٹی فورسز جی ہے وہ بزاردے خود اپنی ہاتھیار وغیرہ جی ہے وہاں پر طالبان کے حوالے کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ جوائنگ کر رہی ہیں اب اگر ان کے ساتھ جوائنگ کر رہے ہیں تو سابجا رہا ہے تالبان کی جو فیزیکل اسٹرنگ بہت بھی جا رہی ہے اور ان کے واضح اسلام وغیرہ بھی زیادہ ہوتا جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جانے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے افغانستان سیکیورٹی فورسز نہیں بلکہ بہت سارے وارلوڈز رہی ہیں رمی دی سر ٹی ای احمد شامل سنائے ہیں جس تکایا کے لیے ہیں افغانستان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑوں گا اور تالبان کو کابول پر کمزانی کنری دیں گے اس طرح کر کے جو مختلف علاقوں میں جس طرح افغانستان بھی اسٹیبلائز کیا ہماریکل نے اس کی حضاب سے یہاں پہ ابھی بہت عرصے تک ایک سیڈا کی پاور سٹرنچر تو برگیڈی صاحب اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان آگے کس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان نے بہت پوزیٹیو کردار ادا کیا ہے مستقبل میں جتنی پیس ٹیل ہوئی چیز کے نتیجے میں امریکل فورسز نے نکلی ہے وہ پاکستان نے امریکل نکلی ہے پاکستان نے بروکر کیا دنیشلی لیکن امریکہ نے آخر میں پاکستان کو بھی ٹچ کیا افغانستان کو ٹچ کیا پاکستان کو زیادہ دھوکا دیا جب انہوں نے بغیر کنسل کیے پاکستان سے ایک ویڈرال کی دیٹ آنانس کر دی تو کالبان نے کسی سے باتشیت کرنی ابھی دونوں نے کہنا کہ ہماری سٹرنس کی وجہ سے ہماری سلطانی آبی کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکل جیا اپنی تحریک کی سب سے بڑی شکست کھا کے افغانستان کے اندر سے جا دے کالبان نے ناکر اگردے پر امریکل کو مجبور کر دیا جیب سکاٹ میلر کیوں کمانٹر نواز کہتا ہے اپنی امریکل جیب تیزی سے امریکل کو کبھل ہوتے جا دے تو پاکستان نے تکردار ازا کیابی جو سورت آرہ اس کے اندر جو کچھ چیز ہے وہ اوکانستان کے پارڈرز کے اندر ہو رہی گی اور پاکستان نے اس کے پر بیش کردے کہہ دیا کہ ہمیں یہ ورزیں ہے کہ وہ حکومت میں کون جا دیا ہے اوکانستان میں جا دیا ہے اوکانستان کے لوگوں کی مرضی سے ان چاہیے کہ وہ طالبان کی آئے جو ناظران آنائز کی آئے اس کی مرضی آئے اور پاکستان نے انٹرفیار نہیں کرے گا یہ درمان چیزیں جو ہوں جو اوکانستان کے اندر ہوں گی اس کے اندر پاکستان کے رون جو ہے داریکٹ اپ وہ تقریبا ہمیں داریکٹ افغانستان کی سرزمین کے اندر نہ کوئی رول ادا کرنا چاہیے لے دم فائٹ امان دم چل کہ وہاں پہ کوئی حکومت بنتی ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیس طرح کرتے اس کو اچھے اپٹھتے ہیں یا کس طرح کرتے ہیں ابھی ایک سال تک تو یہاں مجھے لگتا ہے تقریبا ایک سال تک تو یہی لڑائی ہے یہی دی سٹیبلیزیشن یہی چیزیں جاری رہیں کیونکہ ٹالبان اگر پاور بھی جاتے ہیں تو کس طرح ان کی رپیزیمٹیشن ہوگی کس طرح ان کی رکھنی چن ہوگی تو وہ کسی الیکشن کے لیے کسی ایلیکشن کے لیے کسی ایلیکشن کے لیے تو نہیں آیا تو ان کی ایک سپٹیبلیٹی کیا ہوگی تو یہ چیزیں ہیں جو چلیں گے جہاں تک سال لوگ پاکستان میں ایفیکٹس آنے تو ایفیکٹس آئیں گے پاکستان میں لڑائی تو ابھی اوغانستان کے اندر ہوگی لیکن سر اس تمام پر صورتحال میں پاکستان پر ایفیکٹس آئیں گے لیکن کل ڈی جی آئی اس پی آر کے جانب سے جو انٹرویو دیا گیا انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی صورت استعمال نہیں ہونے دے گا وزیر آزم بھی اس بات کو واضح کر چکے ہیں تو اس بارے میں کیا کومنٹ کریں گے صاحبی کریہ تو اس ٹانس آ گیا ہے نا جب طالبان پیس ڈیل جو ہوئی ہے جب اس کا ایک ایک کلاؤز طالبان کے لیے یہ تھی کہ وہ اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے تیشل زد کاربائیوں کے لیے کسی پر اسٹریک گروپ رسٹرکشن آئی تو جاتی کہ اپنی سرزمین کسی ایسی طاقت کو نہ دے یہاں سے جہاد اڑا کے جا کے بمباری کریں وہاں پر اور اس کا الزام جو ہے وہ لے دیں وہ طاقت لے لے کے بجائے پاکستان لے اور امریکہ نے چلٹی گیم کھیلنا چاہتے تھے ایک انتی گیم کھیلنا چاہتے تھے جیسے ان کی عادت ہے رہا کاری کی چھوٹ بولے کی دوکہ دہی کی دوسرے لوگ کو پسانے کی دیشت گردی کردانے کی امریکن پریزیدنٹس کا کام ہی کوئی نہیں ہوتا ہے سباہ دیشت گردی کردانے کے سب سے بڑا دیشت گردتا ہے اس قسم کے گندے لوگ وہاں پہ وہاں پہ آمیرکا کے اندر بیٹھے میں دیشت گردی کردتے یہ بھی جائے جو بائیڈن کا بھی یہ یہ ہے کہ جی سلاکہ میں دیشت گردی لے کیونکہ سارے کے سارے ہوجیوں کے علاقار ہیں اور وہ نیازی طرح دل میں مسلمانوں کے خلال از دیکھ اہری فیلنگ مسلمان ممکیز بھلکوں کے اقسان پچانا چاہتے ہیں پاکستان میں یہ ہے وہ اقسان کے اوپر دیشت ایفیکٹ آئے گا وہ ہے تو وہاں کے اندر وہاں پہ جو بھی جنگ خالان جنگی چلے گی اس کے ایفیکٹ آئے گا پہ جو اگر بیسکرز کسی اور جگہ سے بمباہری کرتے ہیں اس کے ایفیکٹ آئے گا ہموں نے کہا آپ گھروں سے عورتیں گھروں سے نہ نکلیں مرد داریاں یہ اس قسم کی چیزیں تو سوشل ایفیکٹ کرتی ہے لوگوں کو اگر یہ ہوں گے تو بال لوگوں کو نہیں مانیں گے دریئے دار ہے کہ باکستان کے اندر کی تعلق افوان ڈیفیجیز کا اور انفلیکس نہ بڑھ جائے اور وہ باکستان نے کیونکہ بھی بڑھٹے کو تام لڑھاتی ہے اور صعبیت یونین کے سر جب گیا تھا اس وقت کے بعد جو کچھ ہوا تھا ڈاکٹر نجیب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس طرح کی صورتحال بھی کہیں ایسی دوبارہ سے پیدا نہ ہو جائے برگیڈی ہے ریٹائر غزنفر صاحب آپ نے وقت دیا بول ٹیلی ویژن کو آپ کا شکریہ